وطر میں رکوع سے پہلے قنوط پڑھی جائے آہ جی یہ صحیح ہے رکوع سے پہلے اور ہاتھ باندھ کے ہی پڑھی جائے بہتر یہ ہے اور اس میں سورہ فاتح کے بعد ہم سورت میں راتے ہیں پھر بعد میں پڑھتے ہیں دعای کے لئے اس میں وقفہ کیا جائے کہ رفاہ جائن کیسا کرتے ہیں اگر انبیوں کے طرف وقفہ جائن کر لے اللہ پر کے کہتے ہو بھی ٹھیکی کچھ آثار ہیں اور اگر آثار ہیں اس بات اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفہ کی بغیر پڑھتا یہ روایت صحیح ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ یہ جائز ہے سر تین وطر کا طریقہ بتا دیں کیا ہوگا تین وطر کا بہترین طریقہ یہ ہے دو رکعات پر کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھے یہ تو سیب نحبان وغیرہ میں مجھے پڑھتے ہوئے اگر کوئی تین و ایک سلام سے پھیر تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ تین وطر نہ پڑھ تو پھر اس طرح ہی ہوگا کہ دوسری رکعات پتشت کے لیے نہیں بٹھے گا نہیں بیٹھا نا تو تیسری میں آپ جب کھڑا ہوگا تو رفاہ رہن کرے گا کرنا چاہیے